بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں سید انبار الحقسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین گوشتر سب انتائی افسوس تاک واقعہ ہوا ٹارگٹ کلنگ کے واقعے میں ایمکی ایم کے سابق سمبلی اور پہلے ایمکی ایم سے وابستہ تھے اب ایمکی ایم سے وابستہ نہیں تھے علی رضا عابدی صاحب کو قاتلانہ حملے میں جام بھاگ کر دیا گیا اور آج ان کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی تقسیم کر دی گئی علی رضا عابدی صاحب جو دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک نیمبر قومی سمبلی رہے بڑے ایکٹیف پولیٹیشن تھے اور سوشل میڈیا میں بھی انتہائی مطارق اور پال کردار ادا کر رہے تھے ان کی نماز جنازہ میں کراچی اور سنگھ کی سماجی اور چیسی شخصیات میں بڑی تعداد میں شرکت کی وزیراعظم پاکستان صدر پاکستان وزیراعلا سین لیڈر آف دی اپوزیشن سب کی جانب سے ان کی موت پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے یانگ آدمی تھے چھالیس سالہ تھے باہر سے تعلیمی آفتہ بھی تھے باسترن یونیسٹی سے اور کراچی کی ساتھ ستمی ایک ایکٹیف رول ادا کر رہے تھے دوہزار تیرہ سے اٹھارہ تک جیسے میں نے کر میں بند قومی سمجھ رہے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن انہوں نے لڑا لیکن وزیراعظم عمران خان جو کراچی سے الیکشن لڑ رہے تھے ان کے ہاتھوں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا پھر بائی الیکشن میں بھی انہوں نے اینکی ایم طرف سے اپنے کاغذہ جمع کرائے تھے لیکن اینکی ایم سے ان کے کچھ معاملات پر اختلاف پیدا ہوا اور پھر انہوں نے اینکی ایم کو بھی خیر آباد کہہ دیا تھا آج اس حوالے سے بھی ہم ضرور گفتو کریں گے کیونکہ شہر اکایت کراچی میں پسٹے چھے ہفتوں میں چھے بڑے دیشتگردی کے واقعات ہو چکی ہیں چینیز کانسلیٹ پر حملہ ہوا اس سے قبل پی ایس پی کے جو آفس تھا اس پر حملہ ہوا اور اب یہ علی عزا عبدی صاحب کے حوالے تھے اور سی سی فٹیج بھی سامنے اب آئی ہے جس میں دکھا گیا ہے کہ موٹر سائیکل پہ دو لوگ سوارتے نامعلوم افراد اور یہ اپنے بلکل گھر کے گیٹ کے سامنے آکنے انہوں نے جب گاڑی رکی تو وہ آرام سے اترا اور اس نے پانچ گولیاں ان پہ فائر کی چار جو ان کو جا کر لگی دو گردن پہ دو سینے پہ اور جس سے ان کی موت باقیہ ہوئی البتہ میڈی اطلاق کے مطابق جو قتل کی یہ جو واردات ہوئی ہے اس میں تحقیقات میں اس حلیہات سے پر شرفت ہوئی ہے کہ جو پسٹول استعمال کی گئی تھی وہ اس سے قبل دس روز قبل ایک اور قتل کی واردات میں بھی استعمال ہوئی تھی اب دیکھنا یہ ہے کہ کب تک ہم ان کے جو قاتل ہیں ان تک پہنچ پائیں گے وزیرالہ حسین نے آج ایک سسلے میں ایک اہم اجلاس بھی کیا اور وزیرالہ حسین نے پولیس پہ پر پورا سخت ایکشن کا بھی کہا ہے وزیر مملکت براہ داخلہ شہریار اپریڈی گوونرہ حسین بھی وہاں ان کے گھر گئے ان کے والد جو خود بھی ممیر قومی سمجھ رہ چکے ہیں اخلاق آبدی صاحب اور اب بزنس کرتے ہیں ان سے تازیت بھی کی اس حوال سے ہم گفتو کریں گے اور اس کے ساتھ سب جو ہے وہ ہم گفتو کریں گے جو اس وقت ملکی اچھاست میں معاملات تیرے پیس ہیں سابق وزیراعظم ناوشریف کے خلاف الازیزیہ ریفرنس میں جو کہ سزا ہوئی ان کو ساتھ سال کی کوٹ لکپر جیلیں موجود ہیں اب اکلے ہفتے ان کے جو وقلہ ہیں وہ اس کے خلاف فیسے خلاف نیاب اسلامباد ہائی کوٹ میں اپیل فائد کریں گے یہ پیپلز پارٹی کا اہم سینٹرل اگزیکٹیف کمیٹی کا اچلاس بھی نوڈیروں میں ہو رہا ہے کل محترمہ بن عزیب بھلٹو صاحبہ کی گیاربی برسی ہے اور آج نیاب لاہور میں حمزہ شاہواز صاحبی پیش ہوئے ان پر آمدن سے بید اساسوں کا بھی کیس ہے اور صاف پانی سکینڈل میں بھی اور ابھی کچھ دیر قبل ہی چونکہ لائی ویجول ہمارے پاس آئے تھا وزیعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اسلامباد میں شیلٹر ہوم کا افتتاہ کیا ہے اب وہاں پر آج عمران خان صاحب گئے اور اسلامباد کے قریبی شیلٹر ہوم قائم کیا گیا ہے جس میں ڈسپنسری کی بھی سہولت دستیاب ہوگی اور آپ کے علمے ہیں کہ یہ پرائیم نیسٹر صاحب کے انیشیتے ریسے قبل لاہور میں انہوں نے شیلٹر ہوم کا کہا تھا اور وہاں پر پھر وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار صاحب نے شیلٹر ہوم قائم کیا ہے اس کے بعد پشاور میں شیلٹر ہوم قائم کیا گیا اور آپ سے کوئی دیر قبل یہ چونکہ فوٹیج ہمارے پاس آئی ہے پیٹیو بھی ایکسلوسف ہے تو ہم نے اپنے سرسلی کے ناظرین کے ساتھ شیئر کیا جائے ایک اچھا انیشیٹیو ہے جو غریب اور نادار لوگ ہیں اور جس قسم کی اس وقت تھنڈ ہے موسم اس درما میں جس قسم کی تھنڈ پڑھ رہی ہے اس حوالے سے شیلٹر ہوم کا قیام ایک اچھا انیشیٹیو ہے ایک اچھا اقدام ہے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ یہ ویجول بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب موجود تھے اسلامباد کا علاقہ ترلائی وہاں پر یہ شیلٹر ہوم قائم کیا گیا ہے ان کے امراہ جو ایمینی ہے راجہ خورم نواز سینٹر فیصل جاوید وہ بھی وہاں پر موجود تھے انتفام امور پر آج کی نشیس میں ہم گفتو کریں گے جو مہمان شخصیت میں ساتھ اس وقت شریک گفتو کا طور پر آپ سے کرا رہے ہیں تو ہمارے آج کی پہلی مہمان شخصیت صدقات علی عباسی صاحب ہیں ممبر قومی اسمبلی ہیں پاکستان طریقہ انصاف سے آپ کا طالعہ سے بہت شکریہ صداقت صاحب کی آپ نے بگ دیا جبکہ الہارس ٹوڈیو سے ہم آپ سے نشیس کر رہے ہیں ملک احمد خان صاحب رکن پنجاب اسمبلی ہیں ترجمان پنجاب حکومت کے رہے چکے ہیں اور پی ایمل این کے مرکزی رہنو میں ملک احمد خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ دونوں مہمانوں کو فارم و ویلکم میں گفتو کا آغاز صداقت صاحب اگر آپ سے کروں چکے اس وقت تو ضائع بات آپ ممبر نیشنل اسمبلی نہیں تھے لیکن پچھتی پانچ سال میں علی رضا عبدی صاحب وہ بھی ممبر نیشنل اسمبلی رہے اور ان کا کل ان کو قاتلانہ حملے میں جانبک کر دیا گیا آج پی ٹی آئی کی جانب سے بھی تازیتی پیغامات سامنے آئے علی حیدر زیادی بھی وہاں موجود تھے گورنر سین بھی تھے کراچی میں ایک امن لوٹ کے آرہا تھا اور ہم نے پیچھے دن دیکھا ڈی جی آئی اس پی آر صاحب کی ٹویٹ بھی آئی تھی اور وہ کراچی میں کرکٹ بھی کھیل رہے تھے اور یہ اچھی مضبط فیلنگ تھی کہ اب کراچی میں جب امن ہوگا تو پورا پاکستان جو ہے وہ اس سے ترقی کرے گا چھے ہفتوں میں چھے بڑے واقعات ہوں ہیں دہشب گردی کے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس پہ بھی تھوڑا فوکس ہونا چاہیے کیونکہ سیاست اپنی جگہ لیکن جو بیسک پرنسپل ہے وہ امن آمد کا قیام پائدار آمد ہوگا تو پھر ترقی ہوگی جنگی بلکل پہلی بات یہ ہے کہ ان کے بہت علمناک ہی حادثہ ہے بہت خوبصورت بہت ویل ورشت میرے بہت زیادہ ان سے ٹاک شو میں انٹریکشن رہا تو بڑی ویل ورشت آدمی تھے بڑی جیسا آپ نے ان کی تاریفیں گی اور کسی کا بھی اتنی ینگ ایج میں اپنے خاندان کے ساتھ رہتے اور ان کو اس طرح عالمناک موت کا مطلب ان کو ٹارگک کیا گیا یہ انٹائیف سوچناک بات ہے اور پھر اس میں ہماری ذمہ داری ایز سٹیٹ آف پاکستان جتنے بھی ادارے ہیں جو پلٹیکل پارٹیز ہیں جن کی گورنمنٹ ہے ان سب کا یہ استعمائی ذمہ داری ہے اور محثمیتوں کے جیسے آپ نے بھی کہا یہ جو دستگردی والا ایک ازباہ تھا اس کو کچھ کافی اقت تک کنٹرول ہو گیا تھا لیکن یہ دوبارہ ایک جور پکڑا کراچی میں خاص طرح کہ ایک ایم کیون کے جو ڈیفرنٹ جروپس ہیں ان کے درمیان بھی ہے ابھی تو وقت سے پہلے ہے یہ بات کرنا لیکن جو بھی اس کے قاضی ہیں وہ ہمیں ان تک پہنچنا ہے اور اس چیز کو یہ بہت ہی علمناکہ لیکن اس کو ادھر کم ادھر کم رک جانا چاہیے کل کسی کا کوئی اور پیارہ جو ہے اس کا نقصان نہ ہو جو سوزناک جو سا زمداری پوری ریاستی اداروں کی چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہیں یا پی ٹی آئے کے ہیں سب کی سمائی زمداری ہے کہ اس کے روت کو آسک جائے گئے اور اس طرح کے واقعات کو آئندہ نہ ہونے کے لیے جو بھی حکمت عملی ہے جو بھی وہاں پہ رین افیکشن ہے ہو سکتا ہے اس کو اپنی پوری آدھر پاپ سے کرنا چاہیے تو یہ خدا را خواستہ یہ پاکستان کی پوری معیشت پاکستان کے پورے معاشرے کے لیے زہر قاتل ہے ملک احمد خان صاحب آپ کچھ کومنٹ کرنا چاہیں گے علی رضا عبدی کے حوالے سے ان کا تارگیٹ کلنگ میں اب موت واقع ہوئی ہے آج تردین بھی کر دی گئی علی رضا عبدی زہر بات ہے ایک اچھا ہمارا سیاسی نام تھا ایک اچھا سیاسی چیہرہ تھا لیکن اس کے ساتھ کراچی میں جو سیریز آف انسیڈنٹس ہوئے ہیں یہ ایک آئی اوپنر ہونا چاہیے اور اس حوالے سے کوئی زیادہ بہتر پولیسنگ اور مونٹرنگ کی ضرورت ہے بہت شکریہ نوار صاحب میں پہلے تو آپ کے پروگرام کے توسط سے علی رضا صاحب کی فیملی ان کے پیرنٹس ان کے بچوں کے ساتھ دلی طور پر زہارے تازیت کرتا ہوں یہ ایک بڑا حادثہ ہے نہ صرف کہ اس خاندان کے لیے اس جماعت کے لیے ان کے جو گوٹرز انڈ سپورٹرز اور ان کو چاہنے اور پیار کرنے والے لوگ تھے علی رضا صاحب بلا شبہ ایک بڑے ہی نفیس انسان تھے ان کے ساتھ ہماری وقتن فوقتن انٹریکشن رہی جتنی بھی ملاقاتیں تھیں میں نے یہ پایا کہ وہ ایک بڑے پڑے لکھے بڑے سلجے ہوئے اور پاکستان کی سیاست میں ایک اپنی خاص سوچ اور اپنی ایک مرم خو طبیعت کی مدولت وہ کچھ بڑی ریفارمز کی بات کرنے والے آدمی تھے ہمیشہ بڑی پوزیٹیو انپوپ رکھتے تھے بڑا دربے دل رکھنے والے آدمی تھے بڑا سامیہ ہے بڑا لاؤس ہے ان کی اس بہت کے بعد ان کی اس شہادت کے بعد انفیکٹ میں کہوں گا یہ جو بھی قوزز ہیں اس کے ان کو ڈیٹرمنٹ کرنا انویسٹیگیٹیو ایجمسز کی ذمہ داری ہے اس کو بڑی صورت کے ساتھ مکمل لینا چاہیے جس بھی بنا پر یہ واقعہ پیش آیا جو بھی اس کے ذمہ داران ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچنے چاہیے اب یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ علی رضا کو کیوں مارا گیا اگر علی رضا کی موت جو ہے وہ کسی ذاتی دشمنی کا شاکستانہ ہے یا وہ جو کراچی کے اندر ایک ویو آ رہی ہے جس کے ویریس فیکٹرز ہیں جب چائنیز کامسلیٹ پر حملہ ہوا تو پتہ لگا کہ کچھ بیرونے میں مالک کے ہاتھ ہیں جو کی افیشل ہماری پوزیشن تھی ہمارے پرین نیسٹر صاحب نے دی اس کے بعد کوئی قدو کا واقعات بیٹوین دو پولیٹیکل پارٹیز کوئی کریکرز کے کوئی حملے ہوئے اور پھر اس کے بعد کراچی کے اندر ایک نئی ویو ٹیررزم کیا رہی ہے جی جی یہ بڑی خوفناک ہے اس کو بڑی محمد کے ساتھ تمام جتنے بھی لوگ ذمہ دار تھے چاہے پولیس تھی پولیٹیکل گورننٹس تھی رینجرز تھی جتنے بھی لوگ ذمہ دار تھے اپنے جوڈیشل ایکشنز بھی کیے گئے پولیس کو ریفارم کرنے کی بات کی گئی بڑی ایک محمد کر کے دو چار سال کے بعد کراچی کے اندر امن کو بحال کیا گیا تھا چیک تو میرا خیال یہ ہے کہ سب کو ایک پیج پیج جیسے عباسی صاحب نے کہا یہ اکٹھے ہو کر کوئی حکمت عملی بنا کر اس چیز کو روکنے کی کوئی بہترین کوشش کرنی چاہیے اب یہاں یہ سوال اکتا ہے کہ کیا ایسا نظام سرویلنٹس کا موجود ہے کوئی اتنی افیکٹیف پولیسنگ ہے کہ جو اس طرح کے کرائم کو پریونٹ کر سکتی اور اتنے بڑے شہر میں جیسے کراچی ہے جی غالباً اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں ہے آج شاید کچھ ریسورسز کی بھی اس طرح سے پرویجن پولیس کو نہیں ہو سکی ٹریننگز میں بھی ایک کلیکٹیف فیلیر ہے آج لائنڈ آرڈر کو منٹین کرنا گورنمنٹ آف ڈا ڈے کی آج کوئی اپنی پریریٹی ضرور ہونی چاہیے یہ ہوگی بھی لیکن یہ واقعہ جو ہے اس والیہ نشان کھڑا کرتا ہے ابھی اس پر کہ آج حکومت کی مصروفیت جو ہے وہ شاید غالباً کچھ اپنے پولیٹیکل سکور سیٹل کرنے میں ہے دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ تو ان کی زیادہ فوکس لائنڈ آرڈر پہ ہونی چاہیے یہ فیلیر آف ڈا گورنمنٹ ہے ان فیکٹ جس میں ان کو اپنی جو اتنی محمد کے ساتھ ایک کراچی کامن بحال کیا گیا تھا تو یہ کیا واقعات ہیں کہاں پر کوئی ایسی لیکنگ پوزیشن ہے جسے گورنمنٹ کو وہاں پر دیکھنا چاہیے پولیٹیکل گورنمنٹ بوت پیپلز پارٹی بھی اور وفاق میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی یہ ظاہری طور پر سبائی حکومت کا معاملہ ہے اور ان کو دیکھنا چاہیے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں کیونکہ علی رضا کی لائف لوس ایک بھرا لوس ہے سیر نف جی آپ کا نکتہ آگی ہے آپ نے جوائنگ بھی کرنی ہے راج آمد آپ کے ساتھ آپ صاحب ایک ڈپٹی پروسیکیوٹی جنرل نیشنل اکاؤنٹی بیورو رہ چکے ہیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں راج صاحب بہت شکریہ ہم بات کرے کر یہ عزاب جی صاحب کی جو ڈیٹ رہی ہے اس پہ ہمارے جو صداقہ دبائی صاحب نے بھی بات کی اور ملک احمد خان صاحب نے بھی بات کی میں چاہوں گا کہ آپ نے اس پر ہر اس کچھ کہنا چاہیں پھر ہم زیادہ سبجک پہ آگے پڑھیں گے جو اکاؤنٹی بیلیٹی آج کل جس کی بات بہت زیادہ ہو رہی ہے اس ستاب ہوتا بھی ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن آپ سے میں اس سوال سبجک پہ شروع کرنا چاہوں گا کہ صداقہ دبائی صاحب اگرچہ نیب کا ادارہ کر رہے ہیں آج چیرمنن نیب صاحب پشاوریں موجود ہیں ان کا جو خیبر پکٹونخواہ کے بھی نیب کیسے ہیں وہ منطقی انجام تک پہنچیں گے لیکن ایک ہماری جو پولٹیکل بسکورس میں بات آ رہی ہے کہ اپوزیشن جو ہے بالخصوص ملک احمد خان صاحب کی جواد چکے نورسٹی صاحب کو جیل ہو چکی ہے آج حمزہ شہباز کو طلب کیا گیا تب وہ اس کو انتقام کی بات کرتے کہ یہ سیاسی انتقام ہو رہا ہے حکومت جو کہتی ہوں کہ ہمارا نیب سے کوئی تعلق نہیں لیکن ہمارا پولٹیکل ایجنڈا ہے کہ اکانٹیوبیلیٹی ہونی چاہیے اور یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گی تو میں جاننے چاہ رہا ہوں کہ حقائق کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اعتصاب ہے وہ واقعی اعتصاب ہو رہا ہے یا یہ سیاسی انتقام کیا بھی اس سے روپ دہار لیا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو جو علی رضا عبدی صاحب کی شکل ان کی جو شہادت ہوئی ہے ان کو جو مرڈر کیا گیا ہے یہ ایک ایسا افسوسناک واقعہ ہے کہ جس کی جتنی بھی زہمت کی جائے کم ہے اس کی وجہ یہ ہے ایک تو ان کا ذاتی گریوینس ہے ان کی فیملی کے لیے ہے ان کے دوستوں کے لیے ہے ان کی پارٹی کے لیے ہے لیکن اس سے بڑھ کے ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ کراچی وڑے عصے کے بعد ہم دیکھ رہے تھے کہ اس میں امن کی بات ہو رہی تھی وہاں پہ یہ کلنگز جو ان سے تھی ٹارگٹ کلنگز جو ان سے تھی کم ہو رہی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک تشفیش کی بات یہ ہے جو موجودہ حکومت کے لیے ہے کہ ہمارے دشمن ہمارے دشمن اکروس دی بارڈر چاہے وہ رو کی شکل میں آتا ہے انڈی ایس کی انڈی ایس کی شکل میں اگر وہ آتا ہے یا مصائد کی شکل میں ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اب بھی موجود ہے اور ان کی موجودگی کس کے ذریعے ہو رہی ہے ان کی موجودگی ہمیں لگتا ہے کہ ابھی تک بھی کراچی میں وہ انکیوم لندن کا جونسا ایلیمنٹ ہے اچھا وہ موجود ہے اور اس کو مکمل طور پر جب تک جر سے ختم نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ جو فسیلیٹیٹرز ہیں ٹھیک ہے سازش باہر سے ہوتی ہے لیکن آلہ کار تو ہمارے اپنے لوگ بنتے ہیں اور وہ جو سلپر سیلو ہیں کراچی میں اس کی کافی حد تک تو اس کو ختم کر دیا گیا ہے لیکن پھر بھی جو ان کی موجودگی ہے اپنی جگہ تو ان کو مزید مزید موجودہ حکومت ٹھیک ہے کرپشن کی بات بھی کرتی ہے ایکانومی کی ریوائیول کی بات بھی کرتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ کی جو نیشنل اس پر انٹیگریٹی کی بات ہے وفاق کی بات ہے کہ ایسے ایلیمنٹس کو بھی گورنمنٹ بھرپور توجہ دے اور جتنی بھی فورسز ہیں چاہے بیرون ملک خاص کر ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے باہر سے بڑی موجودہ گورنمنٹ کوشش کر دیئے کہ جی جو کرپ لوگ ہیں انہیں واپس لائے جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں بلکہ اس سے زیادہ اہم بات جو موجودہ حکومت کے لیے ہوگا کہ بیرون ملک جو پاکستانی جو اس ڈرو کے ایجنٹس ہیں یا اس ملک کے خلاف بات کر رہے ہیں یا جو انسرجنٹ گروپس کو سپورٹ کرتے ہیں چاہے ہم بلوچسان تھی شکل میں دیکھتے ہیں یا کہیں تو یہ اس سے بڑی ان کی ایک ذمہ داری ہے یہ صرف ایجنسیوں کی حد تک نہیں حکومت تو حکومت بھی ایک کام ہونا چاہیے یہ جو کرپشن کی باتیں ہو رہی ہے اکاونٹیبیلٹی کی بات ہو رہی ہے تو جی من نیٹس آپ گئے آج کیونکہ ہم نے دیکھا کہ لاہور کے تو ان کے تقریباً بہت زیادہ وزٹس ہوتے ہیں کے پی کے کم ہی ہوتے ہیں لیکن کے پی گئے اور اس کے بعد اکسل چیز ہے کہ ہمیں نظر آنا چاہیے کہ وہ جو کے پی میں کیسز ہیں وہ کیا کسی صرف خانے میں رکھے ہوئے ہیں یا اس کو بھی وہی سپیڈ ہے اسی طریقے سے اس کو بھی ریفرنس کی شکل اختیار دی جاتی ہے اور اگر ریفرنس ہوتا ہے تو کیا کوئی بھی ایسا کیس نہیں کہتی میں کہ جو اس طریقے یہ ہمارے سب کے علم میں ہے کہ جو کوانٹم آف اوفینس ہوتا ہے اصل میں ابھی کل پسو ایک جی آئی ٹی آئی ٹی ہم دیکھ کے حیران ہو گئے کہ کیسے عربوں خربوں اب اس کو آپ کمپیر نہیں کر سکتے کہ جی عمران خان نے کوئی رائیڈ لی تھی یا کوئی اس کیسن کی لیکن اس کے باوجود اگر وہاں پہ کیسز ہیں تو یہ جو اپوزیشن کا سوال یا نشان ہے اور یہ جو نیٹ کے دپارٹمنٹ کی اوپر ایک لوگوں کا اعتماد کی کچھ فقدان ہے کمی ہے یہ تب ہی دور ہوگا کہ جب یہ چیزیں اپنے پایا تکمیل کو ہوتی ہو نظر آئیں گی بری کر دیجئے ان کو نہیں کیس بنتا ختم کر دیجئے لیکن دسیئن ہونا چاہیے ایک چھوٹا سوال پھر میں صداقہ دبا ملک احمد خان صاحب سے پوچھوں کہ یہ جو اتراز آتا ہے چونکہ آپ لائر ہیں اور نیپ کے جبتی پوسیگیٹر جنرل بھی رہ چکے ہیں کہ تحقیقات کی سٹیج میں گرفتاریوں کا ہونا جو شباہ شریف صاحب اب تو خالباً ریفرنس بھی اپروب ہو گیا ہے لیکن اس کی گرفتاریوں سے پہلے عمل میں آئی تھی تو اپوزیشن کا بڑا اتراز یہ آتا ہے اسپیشلی مسلمن نواز کا کہ ہمارے لوگوں کو تحقیقات کی سٹیج میں گرفتار کر لیا جاتا ہے جبکہ صداقہ عباسی صاحب کی جماعت سے جو لوگ وابتتا ہیں ان کے خلاف جو تحقیقات ہیں اس سٹیج پہ گرفتار کیوں کر نہیں کیا جاتا میں آپ سے جانا چاہوں گا کیا یہ نیپ قانون کی ثوابیت کی طرح چیرمن نیپ کا ہوتا ہے یا اس لیے کیون سے وہ وجوہات ہوتی ہیں جس پہ گرفتاری ہو جاتی ہے کہ اس میں وہ دوسرے پہ نہیں ہوتی ہے سب سے پہلے تو ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں یہ جو سیکشن 24 ہے جس کے تحت نیپ کے چیرمن کے پاس اختیارات ہیں یہ اس کو ری ویزٹ کرنا اور یہ جو اپوزیشن اتنا شور کرتی ہے پانچ سال پہلے نولی تھی اس سے پانچ سال پہلے پاکستان پیپس پارٹی تھی یہ انہی کا کام تھا کہ اس غلطیوں کو درست کرتے کہ یہ کیسا آپ نے اختیار دیا ہے کہ چیرمن نیپ کی دسکریشن ہے کہ جب چاہے جس کو چاہے جس وقت چاہے چھے مہنے بعد سال بعد ریفرنس داخل ہو جاتا ہے ارسٹ نہیں ہوتے تو یہ اس کو سخون کو لیکن بہرحال یہ اس وقت قانون میں موجود ہے اور چیرمن نیپ کی دسکریشن ہے اب دسکریشن جو وہ استعمال کرتے ہیں دو چیزیں ہیں ایک بڑا کہا جاتا ہے کہ ہم تو ہر پیشی پہ جا رہے ہیں جب آپ بلاتے ہیں ہم نیپ کے دکس پیشی پہ جاتے ہیں ہم آ جاتے ہیں لیکن آپ کو بلا کے چائے کا کپ نہیں پلانا انہوں نے آپ کو وہ بلاتے ہیں یا خواجہ برادران کو بلاتے تھے تو پھوچھتے تھے کہ جناب بتائیے یہ پیرا کون سے آپ کا کیا تعلق ہے آپ بتائیے کہ یہ جو باقی پلوٹس ہیں زمینے ہیں اس سے آپ کا کیا تعلق ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جی میرا کوئی تعلق نہیں کسی قسم کا سپریم کورٹ میں بھی آپ لکھ کے دے دیتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں لیکن کیسے جب پکرا جاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ جی اس کمپنی میں کون کون اس میں ڈائریکٹرز ہیں ان کی فیملی کے کون سے لوگ انوالڈ ہیں جب اور پوپٹیز چالی چالی ایکڑ کی جو زمینیں ان کے نام پہ آتی ہیں تو یہ وہ وجوہات ہیں جس پہ گرفتاری ہوتی ہے گرفتاری اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کا کوپریشن خالی آنا جانا کوپریشن نہیں ہے آپ اس سے جو سوالات پوچھے جاتے ہیں اگر ان کے جوابات نہیں آتے تو غالباً یہ وہ وجہ ہوتی ہے کہ اریس ہوتا ہے کہ جو مٹیریل وٹنس ہے وہ یہ غائب ہو رہا ہے تو یہ وہ وجوہات جس پہ ہوتا ہے ہمارے صاحب میں آؤں گا بری صاحب ایک ان مظر آباس صاحب موجود ہیں سینئے جنرلس تھے ہیں کراچی کی اور ملکی معاملات پر گہنے رکھتے ہیں مظر بھائی اسلام علیکم مظر بھائی ایک تو چونکہ ہمارے دو رخی ڈسکشن تھی اب ہم اعتصاب میں بات کریں اس سے قبل ہم علی رضا عابدی صاحب کے انتہی افسوسناک جو ان کی کل قتل ہوئے ہیں اس حوالے سے گفتو کر رہے تھے میں آپ سے جانا چاہوں گا کیونکہ آپ تمام حالات و واقعات پر گئی نظر رکھے ہوئے ہیں کراچی میں چھ افتوں میں چھٹا بڑا واقعہ ہے آپ کا کیا انیلیسز ہے آپ کو اس میں کوئی کڑیاں ملتی بھی نظر آتی ہیں یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسیجنٹ جو ہیں وہ سپریٹلی ہوئے ہیں اور علیہ درستہ آپ بھی کیوں کٹ ٹارگیٹڈ کلنگ کا نشانہ بنے آپ کی کیا سوالے سے انیلیسز ہے شکریہ انہار دیکھیں میرا سائرہ کسی کے قتل کے بارے میں آپ بہت زیادہ سٹیپولیشن کرنی بھی نہیں چاہیے اس لیے کہ اس کے ملٹیپل ریزنز ہوتیتے ہیں اور کراچی کی جو پولیٹیکل اور ڈائنمکس ہوتی ہیں اور جو یہاں کرائیم اور ٹیرورزم ہوتا رہا ہے اس میں ہمیں بظاہر جو چیز نظر آتی ہے بعض صورتحال میں اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے اور کسی ایک آبیس ٹارگیٹ اگر آپ کو نظر آتا ہے تو اس کی گروپس کوئی مختلف ہو جاتے ہیں کراچی میں ہمیشہ سے کوئی ایک گروپ ایکٹیو نہیں رہا ہے بہت سے گروپس رہے ہیں اور آبیس جو ٹارگیٹس نظر آتے ہیں اس میں ہمیں بہت سے اس طرح کے نون گروپس ہیں جن میں کل ادم تنظیمیں بھی شامل ہیں جس میں سیاسی جماعتوں کے مبینہ ملٹن ونگ بھی شامل ہیں پر ظاہر تو یہ لگا کہ کراچی میں اور کافی حضرہ کی بات درست بھی ہے کہ کراچی میں امنمار کی صورتحال بہت بہتر ہوئی ہے پچھلے چار پانچ سالوں میں فاصل پر کراچی میں جس طرح کا ٹررورزم ہوتا تھا اس میں بہت دادا کمی آئی ہے لیکن اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جی ایسی صورتحال میں ریلیکس کر جاتی ہیں بات صورتحال میں روئی انفرسمنٹ ایجنسیز اور وہی ایک ترننگ پوائنٹ ہوتا ہے کراچی اتنا وزی شہر ہے جس کی آباد صحیح آبادی کا ہی آپ کو نہیں پتا تو آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کون کدھر رہ رہا ہے بہت ہی ولنربل ہے کراچی اس لیے اس کے آوٹسکرٹس اس طرح کے ہیں کہ آپ بلوچستان سے بھی داصل ہو سکتے ہیں آپ انٹیریئر سے بھی داصل ہو سکتے ہیں اور اس کے انٹری اور ایکزٹ پوائنٹس پہ جس طرح کی ویجلنس ہونی چاہیے لاؤ انفرسمنٹ ایجنسیز کی اس طرح کی ویجلنس ہمیں نظر نہیں آتی تو میرا خیال ہے یہ بظاہر تو یہ لگتا یہ ہے کہ دو تین گروپ جو ہیں وہ دوبارہ ایکٹیو ہوئے ہیں اور ایسے میں جب لاؤ انفرسمنٹ ایجنسیز آپریشنز کرتی ہیں تو بہت سے گروپ جو ایک دوسرے سے اختلاف بھی رکھتے ہیں جو گینگ میں مبیانہ ملٹن گینگ کی بات کر رہا ہوں وہ پھر ایک دوسرے سے کارڈنیٹ بھی کرتے رہتے ہیں اب اس واقعے میں بھی ایک بالکل ایک آئیسولیٹڈ انسیڈنس لیاقت عباد کا ہوا اور اس میں اور جو وہاں لڑکا مارا گیا اس کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں تھا لیکن جو گن استعمال ہوئی ہے وہ وہی گن استعمال ہوئی ہے جو ایلی رضا کی کے مرڈر میں استعمال ہوئی ہے اب یہ بڑا سگرپکنڈ معاملہ ہے اور اس کے بارے میں جو اب تک انفرمیشن ہے کہ اس لڑکے کا جو مرڈر ہوا اس کے پیچھے جو مبیانہ طور پر جس پر شک کیا جا رہا ہے اس کا تعلق بھی کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے لیکن اب اس میں یہی سوال اٹھتا ہے کہ پھر کیا وہ گن جو ہے وہ رینٹ آؤٹ کی گئی ہے کوئی ایک گینگ کیونکہ مرسنریز بھی جو ہے یہاں کراچی میں بہت رہے ہیں کرائے کے قاتل آپ کو کراچی میں بہت ملیں گے خصوص میں تو ابھی اس اسٹینج پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ کون اس کے اندر برائے راست ملوث ہوتا ہے لیکن آج شہریہ راپریدی صاحب بھی آئے تھے اور مراد علی شاہ صاحب نے بھی یہاں میٹنگز کی ہیں کچھ جو پولیس کے اور انٹیلیجن ضرائع سے جو چیزیں پتا چلی ہیں اس نے یہ ہے کہ ان کو کلو ضرور ملا ہے اور اس طرح کا ایک طرح کا بریک تھو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اگلے 48 یا 72 آرز میں چل تینکیو تینکیو مزر عباد صاحب بہت شکریہ ہے کہ آپ نے ہمیں ایک انسائیٹ فل انفارمیشن دی اور اپنا انیلیسز چھیل کیا جو علی رضا عبدی صاحب کے قتل کے حوالے سے تھا بیک ٹیو اور دی ایڈر ٹاپک صداقت عبای صاحب یہ تو جو انہیں نے انیلیسز بتایا راجہ عمیر عباد صاحب سے وہ تو ملک احمد خان صاحب سے میں جواب لوں گا جو گرفتاریوں کو ان کے طرف سے الزام آتا ہے کہ ہمیں ہمارے سپیسپیک آج رانہ سناللہ صاحب بھی میڈیا سے گفتو کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو نوے عرب روپے میں تین میٹروز بنا لی اسلام آباد پنڈی کی بنا لی ملتان کی ملتان کی ملتان لہور کی آپ لوں گی جو پشاور بی آٹی ہے وہ بھی کوئی افسی نوے عرب روپے تک پہنچ چکی ہے لیکن وہ نہیں بنی اور وہ بھی ایک بیٹ پروجیکٹ ہے اگرچہ اس کی کتنی دفعہ نئی تاریخ سے دی گئی آپ حالباً اپریل دوہزار انیس کی دی گئی ہے کہ وہ تکمیل تک پہنچے گی آج چیئرمین نیب صاحب بھی پشاورہ موجود ہے ان کا جتنے بھی مقدمات ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے اور شباز شریف صاحب کے سامنے اب یہ آرٹی پیراز بھی آئیں گے میں خیال ہوں بی آٹی پشاور کا وہ پی ای سی کے چیئرمین ہے وہ اس کو پھر اور سی بھی کریں گے دیکھیں پہلے در ایک اصولی بات ہے کہ پی ٹی آئے کا کوئی بھی وزیر کوئی وزیر اعلی کوئی بھی وزیر آزم اگر وہ کرپشن میں انوالد ہے اور ملک کے جو ادارے جنہوں نے کرپشن کو جیج کرنا ہے اور جو مسلم لیگ نون میں ہمیں قانون ہمیں ان سے انہاریٹ کیا جو نیب انہاریٹ کیا جو نیب کے چیئرمن انہاریٹ کیا اور جو ان کے اختیارات سواب دیدی ہیں یا جو ان کے چیلنجبل اختیارات ہیں ان کے تحت پی ٹی آئے کا کوئی بھی بندہ اریسٹ ہوتا ہے تو میں ملک احمد خان صاحب کی طرح یہاں بیٹھ کے تو اس کی توجہ نہیں پیچ کروں گا کہ یہ ہوا اور وہ ہوا اور ظلم ہور جاتی ہوئی کیونکہ میں کہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں قانون دیا ہے اور سارا نظام دیا ہے پہلی بات ہوئی دوسری بات یہ کہ پشاور کی جو ہماری بی آٹی ہے وہ مہنگی بنی ہے تو اس میں فرق ہے ان کی بسے جو ہونے لیس پہ ہیں ہمارا وہاں پہ وہ کوئی سبسیڈی بھی نہیں ہے اور کوئی اس میں لیس بھی نہیں ہے یعنی بیسیکلی یہاں یہ آٹھ بلین کی مند سبسیڈی دے رہے ان بسز کو وہ جو پلین ہے وہ بغیر سبسیڈی کی ہے اس میں حکومت کا لاغت میں زافہ ہوا نہیں نہیں میں اس کی بات کروں لاغت یہاں یہاں انہیں جو بھی ان کی یہ پنجاب کی ہیں اس میں آٹھ حرب روپے کی سالانہ سبسیڈی دے گی وہ سبسیڈی فری ہے اور اس کے باوجود کہ میں اس کو ڈیفینڈ کروں میں تو کہتا ہوں کہ انہیں کے شیئرمنٹ گئے وہ ضرور دیکھیں شہباز شریف صاحب جیسے بھی خود ہیں جو بھی ان کا اپنا اسٹیٹس ہے وہ اس جگہ میرے حساب سے اخلاقی طور پر وہ آئیسی جگہ نہیں ہے کہ وہ کسی اور کا اطلاف کریں لیکن وہ ضرور کریں اس کو آڈٹ کریں اور اگر ہمارا کوئی بھی بزیر اس معاملے میں پکڑا جاتا ہے تو ہم اس کو بیٹھ کے جہاں پی بی پر آئیں بائیں شائن کر کے اس کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے بات یہ کہ جی اپوزیشن کہتی ہے کہ جی ہمارے ساتھ جاتی ہو رہی ہے تو ہم کچھ تیں اور اس کے پیچھے حکومت ہے بھئی کس طرح حکومت ہے کیسے سارے جیسے آپ نے پہلے کہا کہ جی ہمیں ایک سو پیسٹ پیشیاں ہوئی دوسروں کے کیس جو ہے کل یہ ایسا ایک بار ساتھ کہہ رہے تھے تو بھائی آپ کا کیس پینما سے آیا سپریم کورٹ میں آپ نے خود خط لکھا سپریم کورٹ نے چھے مہینے کا ٹائم دیا میرا خواہد ہے چھے سات دفعہ ایکسٹینشن ہوئی آٹھ پر تباہ آٹھ دفعہ ایکسٹینشن ہوئی اس لیے اس کا پیسٹیز ہے اور اگر سپریم کورٹ آپ کو سزا دے دیتی تو آپ کے پاس تو کوئی رائیٹ ہی نہیں تھا اپیل کرنے کا یہ تو انہوں نے نرم آتھ رکھا انہوں نے کہا کہ اس کو ٹرائی کورٹ میں دیکھنے وہ کہتے ہیں کہ میں ملک صاحب کو آجاؤں گا کہ علیمہ خان صاحب اور جمدان خان صاحب پرامیسٹر صاحب کی ہمشیر ہے ان پر جرمان آئیت کیا گیا ہم پر جرمان آئیت کیا جاتا ہمیں دیل میں بھی بھیج دیا جاتا انہوں نے کوئی کتری خاطر نہیں پکڑایا انہوں نے ٹی وی پہ اور بیان پارلیمنٹ میں اور بیان اور جیک کے سامنے اور بیان نہیں دیا انہوں نے سیزنڈی منی تیز پکڑا دی منی ٹریل کو ہی پکڑا رہے ہیں ان پر منی لانڈرنگ نہیں بنتی ان پر کیا بنتا ہے اور ان کی جو بھی کمپنی تھی وہ بھی illegal نہیں تھی لیکن انہوں نے یہاں پر اس کو declare نہیں کیا ہوتا وہ tax evasion کا case ہے اس پر tax ہی لگتا ہے اس پر سغار نہیں ہوتی اس پر جائے دی نہیں بنتی اگر انہوں نے منی ٹریل نہ دی ہوتی میاں صاحب کی طرح کانیاں سنانی ہوتی اور اباس کی دادا کی کانیاں پوتوں تک خیالی بتائی ہوتی تو ان پر پاس بھی کانون تھا پھر ایک اور بات ہے آخر میں کہ یہ ملک احمد خان ہے یا صداقت آباسی ہے ہم کون ہوتے ہیں یہ فیسٹر کرنے والے یہ فیسٹر اداروں نے کرنے ہیں اور آپ معاظنہ کر رہے ہیں آپ کے اداروں میں عدالتیں آزادیں اگر نائب میں کوئی غلط کیا تھا تو میاں صاحب کو اسلام بات آئی کو اٹھنے ان کو زمانت کر رہے ہیں اور اب دوبارہ بھی وہ چلنگ کر رہے ہیں کہ ادائبیا ظلم ہے اس قوم کے ساتھ ادائبیا اور یہ جو اومنی ہے یہ ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں یہ کازوں کے کمپنی تھی جس پہ شہباز شریف صاحب منی لانڈرنگ کرتے ہیں لیکن عدالت نے کہا کہ نہیں ہے تو آپ کو چھوڑ ریا تو یہ کہہ دینا کہ جہاں جہاں آپ پھسیں وہاں وہاں امران خان صاحب کر رہے ہیں اور جہاں جہاں آپ بچ جائیں وہاں آئین اور قانون کی فتح ہے اور آپ کی اخلاف کی فتح ہے تو یہ کوئی بھی آپ پاکستان میں سوشل میڈیا بڑے پرو ایکٹیو ہے لوگ بڑے پرو ایکٹیو ہیں اس طرح کے جو دانشوار بیٹھے ہیں آپ کے طرح کی انکر بیٹھے ہیں اب آپ کی ادائب نہیں کرنی آپ ہے تو جائیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے فیسٹرل ہیں نیپ کے خلاف اگر کوئی نیپ کئی اوور سیپ کر رہے آپ جائیں آپ کو لیگل فورم ہے یہ کیا بات ہوئی کہ بیٹھ کے پریس کنفرنز کر کے رونا دونا ٹھیک ہے آپ عدالتوں پہ تنقید ہی کریں فیسٹوں پہ تنقید ہی کریں لیکن یہ انہوں دونا کہ اس کے پیچھے وہ اور اس کے پیچھے وہ ہے کوئی نہیں ہے اس کے پیچھے کرپچن ہے اور اس کے پیچھے آپ کے پاس منی فریز نہ ہونا سب سے بڑی جی ملک صاحب کیا کہیں گے صداقت ابائی صاحب اور آجا آمیر آباز صاحب کے آپ نے جوابات سنیں what's your take جو اس وقت اعتزاب ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو ریلیو بھی مل رہی ہے ایون فیلڈ میں کیس پہ فلیکشپ ریفرنس میں فارمہ پرائیم سٹر کو بری کر دیا گیا الازیزہ میں بھی آپ کے پاس سلامباد ہائی کورٹ کا فورم ہے جہاں سے ایون فیلڈ کیس کو بھی آپ نے سسپینٹ کرا لیا تھا تو فورمز آپ کے پاس موجود ہیں اور شباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی جب آتے ہیں تو ملسٹن کلیو میں رہتے ہیں پی ایسی کے چیئرمن بن گیا ساتھ میں کیسے کبھی سامنا ہے دو باتیں ہیں ایک تو بات یہ ہے کہ عباسی صاحب اور ان کی جماعت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ہمیں جو مرضی کہہ لیں اور ہم اصولی اور سچی بات بھی نہ کہہ سکیں یہ تو بڑی ستم ظریفی ہے ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ عباسی صاحب کی جماعت ایک نون ٹولرین جماعت ہے ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ عباسی صاحب کی جماعت بالکل پولیٹیکل وچھ ہنٹنگ کر رہی ہے پولٹیکل وکٹمائزیشن کر رہی ہے ہمیں اس بات کا بہت خوبی اندازہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ امسال دینا پولٹیکل وچھ ہنٹنگ کی مثال تو بتائینا ملکتا ہے اور عملی طور پر اپنے سیاسی مخالفین اپنے سیاسی مخالفین کا گلہ گھونٹنے والی جماعت ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے یہ ساری عبادت عمل کے ساتھ ثابت ہو رہی ہیں صرف گفتار کی بات نہیں ہے یہ جو عباسی صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو عباسی صاحب کی بات ان کے پرائیم نیسٹر کی بات ان کے وفاقی وزراء کی بات ان کے چھوٹے سے بڑے ہر بندے کی بات یہ آپ دیکھ لیں ان کے پاس کوئی گورننس کا ایجنڈا نہیں ہے ان کے پاس کوئی روڈ میپ تو ریزولف دو پرابلمز اف دو پیپل اف پاکستان نہیں ہے ان کے پاس ایک ہی نیریٹیو ہے وہ ہمارے خلاف بات کرنے کے اور بے بنیاد ہے کیسے وہ مات شرس کر دوں دیکھیں جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ یہ مقدمات جن کے اندر سزائیں دی جارہی ہیں اور عباسی صاحب نے جو کار میں اسی پر بات رکھتا ہوں وہی ریلیونٹ رہے گی کہ سپریم کورٹ کے اندر جو پناوہ کی پروسیڈنگز ہوئیں اس کے نتیجے میں ٹرائی کورٹ کے پاس نیچے جی ایٹی کی ریپورٹ کے ساتھ مقدمہ آیا اس کے بعد ایون فیلڈز کے اندر گیا اس نے سزا ہوئی اور وہ اپلیٹ جوریسڈکشن میں گیا اب یہی سلسلہ اسی ہے جو دوسرہ لزیزیہ نام رکھا ہے یہ کیا نام رکھا ہے اس کا ہوگا مسئلہ یہاں پر صرف یہ ہے کہ یہ اتنی بھڑی پوری ایکسسائز کی کی کس لیے گئی اور اس کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ بے شک پناوہ سے شروع ہوا تو اس کے بعد جو ہم نے دیکھا وہ کچھ پریکٹس میں اور دیکھا اکاؤنٹی بیلیٹی کا مقصد جو ہے وہ جمہوریت کی روح ہے اکاؤنٹی بیلیٹی اور اگر میمز تو دہ اینڈ کرپٹ پریکٹسز کے ذریعے کیے جائیں اور نیب کے ادارے کو ایز ای ٹول یوز کیا جائے تو ریموف دے انکمبنٹ گورنمنٹس تو میرے اعتراض اس بنیاد پر ہوگا وہ تو مقدمہ عدالت میں ہے میٹر سبجیڈس ہے میں نے کبھی بھی اس کے اوپر لبکش آئی نہیں کی میں اگر دلائل دے سکوں تو میں جو ججمنٹ کے حصے بخرے آپ کے سامنے کر کے رکھ سکتا ہوں کہ وہ کس بنیاد پر غلط ہے کس بنیاد پر ٹھیک ہے میں آپ کے سامنے وہ ساری باتیں جو کسی بھی ایک اپیل میں کی جا سکتی ہیں آپ کے پورے پروگرام کا وقت کنزیوم کرلوں گا لیکن میں جنریک پرنسپل پر بات کر رہا ہوں کہ اکاؤنٹی بیلیٹی ڈیموکریسی کا بنیادی سطون ہے اور اگر اکاؤنٹی بیلیٹی کا پروسس جتنا پچھلے ستر برس سے وہ جیسے بھی ہوا میں نے بار بار کہا ہے میں ہر جگہ پہ کہتا ہوں ریٹریٹ کرتا ہوں چاکہ عباسی صاحب جیسے ہمارے دوستوں کے حافظے کے اندر یہ چیز سبت ہو جائے کہ جب یہ بھی حکومت کر رہے ہوں گے اور حکومت کے بار جب جا رہے ہوں گے تو ان سے بڑا کرپٹ آپ کو مارک مائے ورڈز انوار صاحب ان کی کرپشن کے کسے تو آپ کا نیشنل میڈیم کا پی ٹی وی بھی وہ بات نہیں کرنا چاہتا ہے باقی جگہ پہ ہم روز کرتے ہیں ان کی منسٹریوں کے اندر سے وہ داستانے فلو کر رہی ہیں چاہے وہ سبسیڈیز آن یوریا تھے اس کے حوالے سے ایک بڑک کنڈوز ہیں چاہے ایٹیٹ کے کونٹریکٹس میں 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 صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بیسیکلی ایک دوسرے کو ملائن پولیٹیکل لوگ پی ٹی آئی زیادہ شدت سے کر رہی ہے زیادہ پوزیشن لے کے کر رہی ہے اچھا گورنمنٹ کے پوڈیم کو یوز کر رہی ہے تو ملائن دو اپوزیشن پارٹیز تو ٹھیک ہے کرتے رہیں کوئی اطراز نہیں ہے لیکن وقت کے ساتھ ثابت ہوگا یہ صرف مقصد حکومت سے ختم کرنا ان تک ان کی حکومت ان تک پہنچنا پہنچ گئی اور اب دیکھتے ہیں کہ اکاؤنٹیبیلیٹی ایکراس دا بورڈ ہوتی ہے تو کیسے ہوتی ہے تو خسرو بختیار صاحب نے ایک میٹنگ کی انہوں نے جو اس کی اجازت دی اپروول کی تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ تیسری مرتبہ ایک ہی پروجیکٹ کی پرائس کو جو اوریجنل پرائس پہ کنسیف کی گئی تھی 34 ملین پہ اس کو 62 سے 384 تک کیا بھئی انڈر وچ اتھارٹی کیسے کیا اور وہ جو پروجیکٹ آپ نے پبلکلی اناؤنس کیا کہ یہ ان ٹائم لائنز کے ساتھ چھ ماہ کے اندر مکمل ہوگا آفٹر دو لیپس آف ایون ٹوئنٹی ون منس وہاں تک کوئی چیز نہیں ہے اور کوئی پروجیکٹ وہاں پہ ابھی ایڈیکٹ بھی نہیں ہوکے کھڑا ہوا تو وہ جو آپ کی بنیاد بنتی ہے کرپشن کے کیسز کی جس طرح آشیانہ پہ آپ شباہ صاحب کے خلاف ایک پرسپیکٹیو لاؤس کو اکرو کر کے ان کے اوپر ایک مقدمہ اور ریفرنس بنا رہے ہیں تو پشاور تو ٹیکسٹ بک کیس ہے ٹیکسٹ بک کیس اس میں جواب ملتے ہیں آمیرا باگر اگر باگر آپ سوچتے ہیں کہ جو ملک ایجوران صاحب کہنا ہے کہ آشیانہ اور جو صاف پانی کیس ہے اس کی طرح پشاور جو بی آر ٹی وہ بھی ٹیکس بک کیس ہے اس کو بھی اسی طریقے سے اس کی تحقیقات ہونی چاہیئے اس پہ بھی اس طریقے سے لوگوں سے پوچھ پڑتی چھونے چاہیے جیسے شانہ میں ہو رہی یہ صاف پانی میں ہو رہی دیکھئے ملک صاحب نے ایک بات کی کہ جی جو ان کی گورنمنٹ تھی اس کو آسٹ کرنے کے لیے اس کو نکالنے کے لیے سوال کے طور پر منعب کو استعمال کیا گیا تو میں یہاں پر تھوڑی سی یاد دہانی کر رہا ہوں کہ جب وہ کیس آیا تھا جس میں یہ آسٹ ہوئے تھے پرائیم میسٹر صاحب نہ اہل ہوئے تھے اس وقت چیئرمنٹ تھے کمر زمان چودری صاحب اور اسی ججمنٹ میں حوالہ دیا گیا کہ کمر زمان چودری سے جب ہم کچھ کہتے ہیں تو یہ کہتا ہے میں نہیں کروں گا نیپ کام نہیں کرتی اسی ججمنٹ میں لکھا ہے کہ نیپ اور ایک ابزوریشن آئیٹی کہ نیپ ایک چھے فٹ گہرے کھڑے میں دفل ہو چکی ہے تو ہاو ہی کن سی کے جو نیپ کی اس وقت وہ ٹول بنی ہاں ججمنٹ میں اسی لیے انہوں نے لکھا کہ ہم مجبور ہیں کہ آپ ایک جی آئیٹی بنائیں کیونکہ جس کا یہ کام تھا جن آداروں کا ایس آئی اے کا اور نیشنل اکاؤنٹی بیورا کا ایسی سی پی کا سٹیٹ بینک آف پاکستان کا نیشنل بینک کا انہوں نے کہا کہ جی وہ آدارے بالکل کام نہیں کر رہے اور اس پر کرونیز لگے ہوئے تو میں نہیں سمجھنا کہ اس وقت نیپ کوئی استعمال ہوئی یا آج کوئی وہ استعمال ہو رہی ہے جہاں تک رہا یہ دوسرا بات کہ جناب پشاور والا بھی اگر اس میں کرپشن ہے تو میں سمجھتا ہوں نیپ کا کام ہے کہ جو اس وقت گورنمنٹ ہے پہلے اس سے شروع کرے اور اس کے بعد وہ پیچھے ٹریول کر کے جائے کہ سٹنگ گورنمنٹ کے اگر کوئی کرپشن کی کیسز ہیں تو سب سے پہلے ان کا ڈیسائیڈ ہونا چاہیے اور اس کے بعد پھر آپ چاہیے کہ جو پرانے کیسز چل رہے ہیں جو دوسرے ہیں تو اس میں بالکل آئی اگری لیکن اب بات یہ ہے کہ اس پہ میرکس پہ کیا اس کیس میں ہے اس کی پرائیس اسکلیشن کیوں ہو رہی ہے بار بار کیوں ہو رہی ہے کیا وہ جو حادثی کہ وہ بن نہیں پائی جیسے انہوں نے کہا کہ ہم نے اس پہ سبسیڈی نہیں دی دیکھئے سبسیڈی جب کمپلیشن کے بعد ہوتی ہے سبسیڈی کامز کہ جب آپ نے وہ بتنے چلا چلانے شروع تو اس کے بعد سبسیڈی کیا کوسٹن آئے گا لیکن اس سے پہلے اگر واقعی ہی وہ اتنی زیادہ اس کی پرائیس سے نہیں گئی ہے تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ فورم سے پہلے نیپ کو اس کے بارے میں یا کلیر کر دیں اور اگر کوئی چیز ایسا ہے تو اس میں بالکل وہ ان کو مورد اعظام خیرائے جن افراد نے اس میں کچھ کام کیا ہے انہیں کہ میرا باپ صاحب جائے ہوں انڈی پینڈ انیلسٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ حکومت وقت سے پھر جو اعتصاب شروع ہونا چاہیے چونکہ آپ لوگ کی ریپیٹ ہوئی ہیں پہلے پانچ سال بھی آپ سے اب دوبارہ کے پی میں آپ ہیں اشیانہ پہ وزیراعلا پنجاب انگر ہیں ان کے بیٹے کو ساپ پانی کیس میں لکاید ہے اس پر اطلاع پہ ان کو کلب کیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی فاس ٹیک بیسس پہ ہونی چاہیے انہاتا میں پہلے کہہ چکا ہوں یہ بات کہ اگر پی ٹی آئی کے کسی بندے نے ماضی میں یا ابھی حال میں کوئی کرپشن کر رہے تو مجھے کوئی اطراز نہیں ہے اس کو نیب بالکل اٹھا لیں اور ہم اس کو دیفینڈ نہیں کریں گے مالک صاحب نے کہا کہ جب آپ پانچ سال کے بعد جائیں گے تو پھر آپ ایسی کہانی میں نے کہا پانچ سال ہم حکومت کر کے ہیں بھائی پانچ سال حکومت کر کے ہیں اور شہباز شریف صاحب جیسے پیسے پبلک اکانٹ کیمیڈی کے چیئرمن بن گئے انہیں کہیں حمد کریں اور ہمارے لوگوں کی غلطیاں پکڑیں اور ان غلطیوں پہ بالکل آپ بالکل آپ کا رائٹ ہے اگر ہم یہ نہیں کہتے کہ پی ٹی آئی کا جو کرپت ہے وہ پوٹر ہے اور جو جن کا کرپت ہے وہ جیل میں جائے لیکن بات کہنے کی یہ ہے کہ جب میٹ کا ہم نے ادارہ بنا دیا اور جس کو آپ نے بنا کے ہمیں دیا اور ہم نے انہارٹ کیا اور آئینی چور پہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے وہ تو آپ اعظام لگا دیں اس کو فلان بندے نے فون کر دیا فلان اس کو مل کے چلا گیا اور فلان یہ جو باتیں سننے کو آتی ہیں کہ فلان سے بلکات کر دی یہ تو آپ اس پولٹیکل لیڈرشپ کی ویژن کو چیلنج کر رہے ہیں جنہوں نے ان کو چیئرمن بنایا تھا اور یہ اتنے ورنرابل چیئرمن ہیں ان کو کوئی ادر وزیر مل جائے یہ اس سے انفلوانز ہو جاتے ہیں ایک 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 ایڈیمک کوسٹن ہے اور امیر آباز صاحب اس کا جواب دے سکتے ہیں ملک صاحب یہ جو اتراز ہوتا ہے کیا ایسے داروں کے جو سربراہ ہوتے ہیں وہ سٹنگ گارنمنٹ کے منسٹر سے ملاقات کریں کوئی اس میں کبات ہوتی ہے یا یہ نہیں ہونے چاہیے کیا تریڈیشن کے اور کیا ہولا کیا چاہیے میں اس میں اپنی بات کر رہا ہوں یہ سوال یہ ہے بھر اس میں سے پوچھے گا میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا اگر کوئی ایسی آئینی اور قانونی قدرن نہیں ہے تو ملک کے بڑے ادارے ہیں اور مختلف آئینی اداروں کے جو سربراہ ان کا آپس میں وزیراعظم کا اور آرمی چیز کا مل لینا وزیراعظم کا اور چیز جسٹس کا مل لینا وزیراعظم کا ہو سکتا ہے کہ آپ کے نیاب کے چیرمن کوئی نیاب کے قانون میں وہ ترمیم کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں وزرائی کے ملاقات ہوتی ہے وزرائی اگر اتنا آپ سمجھتے ہیں کہ نیاب کا چیرمن اتنا کوئی والنربل آدمی ہے کہ اس کو کوئی مل جائے گا وہ انفلویٹ ہو جائے گا تو ججز روز شادیوں پر جاتے ہیں فنکشن میں جاتے ہیں یہ تو ایک ایسی بانہ ہے اس کی بجائے جتنی یہ بیعت یہاں پر کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سارا بیعت اپنے وکیلوں کے ترے کریں اور جو قانونی ادارے ہیں جہاں سے ان کو انصاف ملنا ہے وہاں سے انصاف لیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے چار قسم میں آپ بری ہوگئے ہیں چار میں آپ کو سزا ہوگی جن میں آپ بری ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے اچھا ڈیسنٹ ہے اور جن میں آپ کو سزا ہوگی ہے وہاں آپ سے کیس ہی لڑا ہوگا وہاں آپ جو پروسیکیشن کے پاس اچھے ایفیڈنس ہوگے یہ تک ٹیکنیکل پاس ہے یہ ملک صاحب ہے ملک صاحب کے ساتھ ہے ملک صاحب آپ سے جانا چاہوں گے آپ لوگوں نے بھی لیٹر لکھا تھا اپوزیشن کے لیجسٹیٹرز نے میٹنگ کے لیے چیرمن نیب صاحب سے اور نیب کے علامی آئے تھا کہ وہ بڑا اترام کرتے ہیں پارلیمیٹیوز کا ملاقات کرنا میں انہیں کوئی آر نہیں ہے تو آپ کی ملاقات کب تک آن ڈا کارڈز ہے اور آپ کیوں پھر مطرز اور آپ لوگوں نے بھی ملاقات کی ان کو ریکویسٹ لانچ کی رہی ہے ملک احمد صاحب چیرمن نیب سے نہیں انوار صاحب مسائل دو ہیں نا ایک تو خرابی بوسیار ہے جو بہت زیادہ ملاقاتوں کی نتیجے میں ہو رہی ہے تو ہم شاید اس کو کچھ درست کرنے کے لیے ملاقات بانگ رہے ہیں کہ یہ روز چیرمن نیب کا وزیراعظم سے ملنا وزراء کا ملنا خیر چھوڑیں یہ ٹریویل اشیوز میں میں ذرا تھوڑی ایک آپ کی نزدیک ایک بات رکھ دوں جس کو آپ ذرا غور کر لیں جی کہ اگر پشاور کی کوئی جہاں پی ٹی اے کی حکومت تھی اور ان کے کوئی پوجیکٹس ہیں اور وہ پوجیکٹس انہوں نے نہیں کیے یا ان کی کوئی چیز ان کے اکاؤنٹس کو کسی نے دیکھنا ہے وہ آڈیٹر جنرل کی ریپورٹس دیکھنی ہیں تو وہ تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کپی ایس ایم بی نے دیکھنی ہے شہباز حریف صاحب تو نہیں دیکھ سکیں گے اور مجھے بڑا ہی افسوس ہے کہ انران خان صاحب بھی اپنی جب یہ اظہار کر رہے تھے کہ کیوں نہیں لیڈر آف دی اپوزیشن کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیرمن ہونا چاہیے تو وہ یہ کہہ رہے تھی دیکھیں جی شہباز صاحب کے خلاف تو ان کی 56 پبلک سیکٹر میں کریٹڈ کمپنیز کے کیسز ہیں اور وہی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیرمن بن جائیں وہ ایس ایمیلی پنجاب کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا سبجیک میٹر تھے اور اکاؤنٹس اکاؤنٹی بیلیٹی اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دیزار ٹو ایبسلوٹلی ڈیفرنٹ ٹھنگز یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کب سے اکاؤنٹی بیلیٹی کا اگارہ بن گئی یہ تحریک انصاف کے دوستوں کی جو بچی ہے صفحہ ماتم نوہا کنائے ہم کہاں یہ فہمو کہاں وہ فراست والی بات جھگڑے میں پڑ گئے ہیں ہم کہ یار خدا کے واسطے کچھ بنیادی چیزوں کو سمجھو یہ معاملہ تھوڑا مختلف ہے آپ جس اکاؤنٹی بیلیٹی کی بات کر رہے ہیں ہمیں اطراز نہیں ہیں آپ اکاؤنٹی بیلیٹی کریں اچھی بات ہے یہ ان کے خلاف کیسز ہیں پی ایم ایم کی لیڈیشپ کے خلاف وہ تراب ہو رہے ہیں اگر انہوں نے کہیں میس ڈیکلریشنز کی تھی ان کو کرنی چاہیے تھی ڈیکلیر بھلے سے وہ اس ڈیکلریٹری ریجیم کی بات ہے آمیر ویل بیل می آؤٹ کہ پری نائنٹین نائنٹین نائن ڈیکلریشنز کی ریکوائرمنٹ کچھ اور تھی لیکن چلیں ایک ریٹروسپیکٹیو اس وقت پکڑ دھکڑ سٹارٹ ہوئی اور نائنٹ کی آرڈیننس نے ایک بڑی ایک بڑی اورڈ لاکی حیثیت میں بہت ساری پچھلی ٹرانزیکشنز کو بھی اپنی اندر لیا اور اس وقت پی ایم ایل ایم سے ایک کاف لیگ نکلی پیپلز پارٹی سے ایک پیٹریوٹ نکلی اور اب وہ بنتے بنتے ایک طریقی انصاف کی صورت بن گیا تو اعتراض نہیں کوئی بات نہیں اچھا یہ طریق انصاف تک آپ پلیٹک سے ہمیشہ جو آج آپ مجھے جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں وہ کل آپ نے خود بھی فیز کرنا اعتراض نہیں کیونکہ گورنمنٹ سا اپنے شاید تاہہ کر لیا کہ اگر میں بطور چیف اگزیکٹیو آج بھی چل رہے ہیں چل رہے ہیں یہ ایک پاناما والا معاملہ بیچ میں آگیا جو قرآنی ان کی کوئی فیملی کی ٹرانزیکشنز کے نفیجے وہ تو بریت اپلیٹ جو بات کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے وہاں پر ثابت ہو جائے گا لیکن وہ کرپشن کے کوئی بات پیار کو اب بتائیں نا کہ کونسی کوئی کیک بیکس ہیں جو لیے ہیں ٹھیک ہے وہ کونسی کوئی اپشن ہے جو آئیے یہ ہوا آپ لوگ بیانی ہے میں مرے سے جواب دیتا ہوں چلیں وہ ان کی پوپٹیز پر آتے اڑھنا دال دی اور شور مچھا دی اکیہ کرتے ہیں ٹائم بھی پورا ہوتا ہے میں اس کا جواب دلتا ہوں راجہ آمیراباد سے راجہ سب یہ جو بات آتی ہے نوازشریف صاحب بھی کہتے ہیں کہ مجھ پہ کوئی کیک بیک کمیشن ٹھیکے دینے میں کوئی غلط کام اختیارات کا ناجیہ اس کا کوئی الزام ثابت نہیں ہوا ابھی جیسے ملک احمد خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کے فیملی بزنے سا لذیزیا بیٹے نے لگائی ایون فیل اپارٹمنٹ دوسرے بیٹے کے تھے فلیکشپ کمپنیا بھی بیٹوں کی تھی وہ کہتے ہیں میرے سے کوئی ڈیریکٹ لنک لئی ہے پہلے مجھے بیٹے سے تنخان نہ لینے پہ نکال دیا اور اب دوسرے بیٹے سے پیسے اکاؤنٹ میں آنے پہ نکال دیا گیا دو مختلف باتیں ہیں ایک بات تو ہے کہ کوئی کمیشن کوئی ٹھیکے میں کچھ کرنا بالکل درست کہہ رہے ہیں ملک صاحب کوئی ایسا الزام نہ نیب کتا نہ انہیں اس پہ سزا ہوئی لیکن اگر آپ الہزیزیہ کی ججمنٹ پڑھیں تو اس میں جج صاحب نے بڑا کلیرلی لکھا ہے کہ وہ کس بیس پہ کہا کہ انہی کا جو کانون تھا اس کانون میں سیکشن نائن سب کلوس فائی میں کرپشن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کہتی ہے کہ پبلک آفیس ہولڈر کے اگر اسیت اس کے بچوں کے جس کے بھی یہ کانون میں اب بچے چاہے وہ انڈیپینڈنٹ ہیں کفالت کے زیرے کفالت ہیں نہیں ہے ادھر لکھا ہو ہے بچے تو اگر آپ ایک سیٹس سیٹس پیشن نہیں دے پائیں گے تو آپ مرتقب ہوں گی کس چیز کے کررکشن اور کررکشن بیسی بچاتے چاہے کہ دوسرے میں بریت ہوگی تو ایک سوال یہ بھی آرہ تھا چکہ آپ سے گین کریں گے بات کے فلیکشپ میں بریت ہوگئی اس میں پکڑ ہوگئی یہ کیا ہے سر اس کیا بیٹوں کی کمپنی ہیں تھی آپ اس کی ججمنت درہ اگر آ جائے تو ہم ججمنت دیکھئے کہ کیا پیور ٹیکنیکالیٹیز پہ ان کو بری کر دی گیا شاید کہنا مشکل ہوگا بٹ ختم کے بہت شکریہ صداقت آوائی صاحب راج آمی عباد صاحب اور ملک احمد خان صاحب میں جوائن کیا مذہر عباد صاحب سے بھی ہم نے گفت صلاق بھی لگائے جائے گا اور ان کو قرار واقع سزا بھی دی جائے گی پرام سوش میں وقت ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ عزیز تک